بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اب ہم ایکسرسائز 9.2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس ایکسرسائز میں ٹوٹل تین کوششن ہیں جو آپ کا یہ کوششن نمبر 1 اور کوششن نمبر 3 ہے یہ دونوں بلکل سیم کوششن ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں آپ کو کوششن 1 میں اینگل A اور اینگل B بتا دیا گیا ہے یعنی یہ والا اینگل اور یہ والا اینگل بتا دیا گیا ہے کوششن نمبر 1 میں کوششن نمبر 3 میں آپ کو یہ اینگل اور یہ اینگل بتا دیا جائے گا تو بلکل سیم کوششن ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سیم سولیشن ہے دونوں کوششن کا بلکہ کوششن نمبر 3 اور آسان ہو جائے گا اس میں صرف ایک سٹیپ ہوگا جبکہ کوششن نمبر 1 میں آپ کو دو سٹیپ کرنے بڑھیں گے اس کو سولپ کرنے کے لئے تو بیسے بہت آسان سے کوششن ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ ایکسسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ نے چپٹر 9 کا تھیورم 2 جو کنورس آئیسوسیلس ٹرائنگل تھیورم ہے اور آئیسوسیلس ٹرائنگل تھیورم میں نے جو الگ سے اس کے بعد پروف کروایا تھا وہ آپ دیکھ کے آئے ہوں گے کیونکہ ان تینوں کوششن کے اندر آئیسوسیلس ٹرائنگل تھیورم کا کام ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیسوسیلس ٹرائنگل لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آئیسوسیلس ٹرائنگل ہوتا کیا ہے تو چلیئے کوششن پڑھ لیتے ہیں پھر اسی کے حساب سے ہم اس کا سولیشن بھی کر لیتے ہیں اس میں کچھ ہمیں پروف نہیں کرنا ہے تو اس لئے آپ کو پروف کی ہیڈنگ اور پروف ٹیبل وغیرہ نہیں دیکھ رہا ہوگا ہم نے سولیشن کیادنگ ڈالی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہمیں کہہ رہے ABC is a triangle ABC ایک triangle ہے یعنی آپ یہ والا triangle دیکھیں گے ABC ابھی آپ نے یہ triangle دیکھنا ہے اب کہہ رہے in which اس triangle میں angle A برابر 35 degree کے تو دیکھیں میں نے angle A 35 degree لے لیا ہے angle B برابر 100 degree کے یہ obtuse angle ہے تو میں نے اس کو اوپر بنا دیا ہے angle B 100 degree کے برابر تو یہ دو angle ہمیں یہاں پر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ BD perpendicular ہے AC کے یعنی ایک اور point ہے D یہاں پر جو triangle کے vertices نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ABC تو vertices of triangle ہے نا یہ ایک اور point ہے D جو vertex B سے D پر موجود ہے اس طرح کہ side AC پر وہ perpendicular ہے perpendicular ہم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں کہ 90 degree بنا رہا ہوگا جو BD ہے وہ side AC پر تو دیکھیں یہ رہی side AC point B سے میں نے ایک perpendicular drop کیا ہے اور جہاں پر یہ intersect کیا ہے اس کو میں نے point D کا نام دے دیا اور یہاں پر یہ 90 degree آ گیا تو اس کو ہم کہیں گے کہ AC پر BD perpendicular ہے اچھا یہ ہمیں given میں دیا گیا ہے تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں angle A 35 degree angle B 100 degree اور angle BDC برابر 90 degree کے یہ دیکھ لیں آپ angle BDC برابر 90 degree کے یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے اب ہمیں آگے کہہ رہا ہے proof dead ثابت کریں تو یقیناً proof کی adding میں آئے گا triangle BDC is an isosilis triangle یہ جو triangle BDC ہے اب یہ والا آپ triangle دیکھیں گے یہ ایک isosilis triangle ہوگا isosilis triangle کی پہچان کیا ہوتی ہے تو isosilis triangle کیا ہوتا ہے کہ ان کی دو sides برابر ہوتی ہیں تو دیکھیں اس ایک triangle میں ایک angle تو مجھے پتا ہے یہ رہا 90 degree تو یہ جو باقی کے دو angle ہیں یہ برابر ہونے چاہیے تو ان کی opposite sides بھی برابر ہوں گی یعنی یہ side دو tick mark کے ساتھ BD اور CD یہ دونوں برابر ہوں گی لمبائی کے اعتبار سے تو یہ isosilis triangle ہوگا تو ہمیں proof یہ کرنا ہے کہ اس triangle BDC میں یہ جو side BD ہے یہ برابر ہے لمبائی کے اعتبار سے side CD کے تو ان triangle BDC proof یہ کرنا ہے ہم نے کہ BD اور CD بھی congruent ہوں گی برابر ہوں گی لمبائی کے اعتبار سے تو hope کہ آپ کو ساری بات سمجھ آگئی ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس BDC triangle کو isosilis triangle ثابت کرنے سے پہلے کہ اس triangle میں ہمیں یہ angle معلوم ہے اور دو angle معلوم نہیں ہے اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ایک triangle میں تینوں angle پتا کرنے کے لیے کم سے کم دو angle آپ کو پتا ہونا چاہیے triangle angle سمتھیورہ میں اگر تین angle ہیں تو دو angle آپ کو پتا ہوں گے تو آپ تیسرا angle بہ آسانی پتا کر لیں گے کیونکہ تینوں angle قسم 180 degree ہوتا ہے اچھا اب ہم کیا کرنے لگے ہیں کیونکہ مجھے ابھی یہ والا angle نہیں پتا ٹھیک ہے مجھے یہ دو angle پتا ہیں triangle ABC کے اندر تو سب سے پہلے ہم نے یہ والا angle C پتا کرنا ہے یہ پہلا کام ہے ہمارا اب اس کام کے لیے ہم کیا کریں گے step number one میں in triangle ABC triangle ABC میں یعنی آپ یہ پورا triangle دیکھیں گے اس triangle میں angle A پلس angle B پلس angle C برابر ہوگا 180 degree کے angle A given میں دیا گیا ہے 35 degree angle B given میں دیا گیا ہے 100 degree پلس angle C ہمیں معلوم کرنا ہے equal 180 degree ایسے ہی آ جائے گا 35 پلس 100 آ جائے گا 135 اور یہ پلس کا 135 equal کی دوسری طرف جا کے minus کا 135 ہو جائے گا یعنی 180 ایسے ہی رہے گا اور minus کا 135 degree ہو جائے گا اور یہ angle C یہاں پر اسی طرح رہے گا اس کے بعد angle C ایسے ہی رہا 180 minus 135 35 برابر آ جائے گا 45 degree کے تو اس طرح سے ہم نے پہلے step میں angle C 45 degree نکال لیا ہے اب ہم دیکھیں گے triangle BDC کو اس triangle BDC میں ہمیں دو angle پتا ہیں اور تیسرا angle یہ والا بھی اگر 45 degree آ جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو 90 degree ہے نا right angle ہے یہ تو ہمیں پتا ہی پتا ہے angle C 45 degree ہے اور اگر یہ angle بھی 45 degree آ جاتا ہے تو converse isosilis triangle theorem ہے کہ اگر angles برابر ہوں گے تو ان کی sides جو opposite ہوتی ہیں وہ بھی برابر ہوں گی تو یہاں ہم converse isosilis triangle theorem لگائیں گے بعد میں تو it means کہ مجھے next step میں یہ والا angle چاہیے اور اگر یہ angle برابر آ جاتا ہے جب یہ 45 ہے تو یہ بھی 45 آ جاتا ہے so it means کہ یہ isosilis triangle ہوگا تو بلکل وہی طریقے کار جو پہلے step میں ہم نے کیا تھا ہم اس angle کو معلوم کرنے لگے ہیں اب in triangle BDC angle C BD یہ رہا angle C BD یہ والا angle angle D plus angle C یہ angle D plus angle C تو تینوں angle کا sum اس triangle میں 180 degree کے پرابر ہوگا triangle C BD مجھے پتہ کرنا ہے angle D 90 degree ہے angle C 45 degree ہے equal اور 180 degree ایسے ہی آ گیا 90 plus 45 135 ہوتا ہے plus کا 135 equal کی دوسری طرف جا کے minus کا 135 ہو جائے گا اور یہ C BD angle ایسی طرح رہے گا اور angle C BD آ جائے گا 180 minus 135 45 degree تو دیکھ لیں angle C اور angle C BD دونوں 45 degree آ گئے ہیں تو یہ angle میں ہم نے نکال لیا ہے 45 degree اب یہ دونوں angle برابر ہیں تو converse isosilis triangle تھیورہ میں کہ sides opposite to them are also congruent اس angle کی opposite side BD ہے یہ برابر ہوگی اور اس angle کی opposite side CD ہے یہ برابر ہوگی رمبائی کا اعتبار سے یعنی BD اور CD برابر ہوگی تو یہی بات ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ BD اور CD برابر ہوگی triangle BDC is an isosilis triangle کیونکہ اس triangle میں جو دو sides ہیں وہ لمبائی کے اعتبار سے برابر ہیں تو بہت ہی آسان سالیشن تھا پہلے step میں ہم نے یہ دو angle دیکھتے ہوئے triangle ABC میں اس angle کو معلوم کیا اس کے بعد جب یہ angle معلوم ہو گیا ہمیں تو ہم نے triangle BDC میں دو angle پتا لگ گئے پہلے تو ایک angle پتا تا نائنٹی ڈگری اب یہ پتا کرنے کے بعد دو angle پتا لگ گئے ہیں پھر پھر سے ہم نے triangle sum theorem لگایا اور یہ تیسرا angle بھی پتا کر لیا ہم نے دیکھا کہ یہ angle اور یہ angle دونوں برابر ہیں تو side opposite to them are also gone گ تو اس طرح سے اس کا solution آجاتا اچھا اب ایک اہم چیز میں آپ یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس exercise کا question 3 بھی same ہے اس question میں آپ سیکھنے کو کیا ملا دیکھیں اگر کسی بھی triangle میں آپ perpendicular drop کرتے ہیں اگر کوئی سے triangle ہے اس پر ایک perpendicular drop کرتے ہیں تو ایک angle c لگ دیتا ہوں اگر ایک angle 90 degree ہو جائے یہ angle abc آپ نے نہیں لینے میں جنرل لگ دیا angle abc دوسرا angle آپ کے پاس دو angle اگر ایک angle 90 degree ہے تو یہ دو angle ہم چاہتے ہیں برابر ہوں تو isosilis triangle بنے گا جب بھی ممکن ہے 90 کے part میں ٹوٹ جائے 45 degree plus 45 degree میں ٹھیک ہے نا تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر ایک angle 90 degree ہے اور آپ isosilis triangle دیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی باقی کے دو angle 45 degree کے علاوہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک angle 90 degree ہے تو باقی کے دو angle نے اگر ایک angle 90 degree ہے تو ایسے triangle کو ہم کیا کہتے ہیں یہ triangle bdc ایک right triangle ہوگا تو اس سے ہمیں یہ بھی ساتھ نے سیکھنے کو ملا کہ کسی بھی right triangle کو isosilis ہونے کے لیے ضروری ہے باقی کے دو angle 45 degree ہونے چاہیے یعنی 45 degree کے علاوہ ہوں گے اگر کوئی سے بھی angle تو isosilis triangle ہونا ممکنی نہیں ہے تو جب بھی آپ کوئی right angle triangle دیکھیں گے جس میں ایک angle 90 degree ہوگا تو اس کو isosilis ہونے کے لیے یعنی یہ دو سائیڈ برابر ہونے لیے لازمی ہے کہ دونوں angle 45 degree ہونے بتا دیا گیا ہے تیسرے question میں angle a اور angle c بتا دیا جائے گا جب یہاں پہ vertex b لکھا ہوگا یعنی یہ دونے angle بتا دیے جائیں گے یا optive angle آپ کو نہیں بتا جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کوئی آسان سا question سمجھا آیا ہوگا لیکن پھر